تم کیا سمجھ رہے ہو آج محرم جیسے ہی آیا ہر جگہ ہیپی نیوئر ہیپی نیوئر مبارک ہو مبارک ہو کس بات کی مبارک بادی جس نے مبارک بادی دی کبھی پوچھا اس سے کس بات کی مبارک بادی نبی تا گھر لڑ گیا اس کی مبارک بادی نبی کے گھر کے بچوں کو مان دیا گیا اس کی مبارک بادی نبی کی اولادوں کے جنازوں پہ گھوڑے دڑائے گئے اس کی مبارک بادی کس بات کی مبارک بادی کہا نو کی کشتی پار لگی آدم کی توبہ قبول ہوئی تجھے آدم یاد رہا نو یاد رہے تجھے حسین نہیں یاد رہا تجھے ننہ سا بچہ علی ازغر نہیں یاد رہا تجھے وہ شیش اٹھارہ سال کا شبیح مصطفیٰ علی اکبر نہیں یاد رہا جس کے سینے پہ برچی لگی کبھی سوچا جس گھر سے پردہ قائم ہوا اس گھر کی عورتوں پھر آیا جایا فاطمہ کی بیٹیوں کو ہاتھ پسے گردن بان کر جناب فاطمہ کی بیٹی زینب قبرا حسین کی بہن نبی کی نواسی علی کی بیٹی اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رہی تھی گلی گلی پھر آیا گیا تمہیں اب بھی رحم نہیں آتا اہلِ بیت پہ کیسے مسلمان ہو کہ کلمہ پڑھتے ہو نبی کا اور نبی کے گھر والوں سے ذرا سبھی محبت نہیں ہے ذرا سی بھی تمہیں عقیرت نہیں ہے مسلمانوں قسم خدا کی اپنے نبی کے گھر والوں کے وفادار ہو جاؤ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ اپنے نبی سے معافی مانگو کہ جو عذیتیں تم نے دی ہے نبی کی آل کو جو ظلم بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں پہ کیا ہے وہی ظلم مسلمانوں نے اس امت نے اپنے نبی کی اولادوں پہ کیا ہے کل اہلِ بیت کو قتل کیا آج اہلِ بیت کا ذکر روک رہے ہو اہلِ بیت کے ذکر کرنے والوں پہ فتوہ لگا رہے ہو چاہتے ہو کہ کہیں سے ذکر اہلِ بیت بند ہو جائے مگر سن لو اس امت میں حسین کا خون شامل ہے اللہ اکبر وہ حسین جس کے سر کو کٹا جا رہا تھا تو شمر سے جب پوچھا یزید نے کہ شمر جب حسین کا سر کٹا جا رہا تھا حسین کیا کہہ رہے تھے کہ حسین کہہ رہے تھے میرے نانا کی امت کو بخش دے اللہ اکبر اے خدا میرے نانا کی امت کو اتنا کریم گھر آنا